دوستو بیہار کے پورنیا میں ایک محلہ کے پڑیمی کے ساتھ فرار ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے محلہ سات مہنے کی گربووتی بھی ہے معاملہ صدر تھانا چھتر کے رام باغ پولیا کے پاس کی ہے یہاں کٹھت طور پر سات مہنے کی گربووتی محلہ اپنے پڑیمی کے ساتھ فرار ہو گئی یا بیواہیتہ محلہ اپنے پتی کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے کے بہانے گھر سے نکلی اور نگد روپے سہیت جے برات کو لے کر کے موقعے دیکھ کر کے پڑیمی کے ساتھ فرار ہو گئی پتی نے پتنی کی فراری کو لے کر کے سکرووار کو صدر تھانا میں آویدن دیا پریت گواہی بھی سھڑیا نیوہی منی یادب نے بتایا ہے کہ میرا شادی سات نبیمبر 2022 کو کٹھیار جلے کے فلکہ تھانا چھتر کے بھنگا نیوہی سمبھو کے پتری لکشمی دیوی سے ہندو ریتی دیواج سے ہوئی تھی میری پتنی نے یہاں یعنی کہ سسرال میں تھی جہاں پتنی کا علاج کرانے کے لئے گروہار صبح قریب ساڑھے گیارو وجہ رام باغ پولیا اس لئے ایک ڈاکٹر کے یہاں دکھانے کے لئے لائے اور نمبر بھی لگائے ڈاکٹر کے کڑمی یعنی کہ کمپاؤنڈر بولے کہ آپ کا نمبر ایک گھنٹے کے بعد آئیں گے جب اسی سمیں پتنی نمبر لے کر کے چپکے سے پڑے میں کے ساتھ بات کرنے لگا جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ پتنی کو اندر بیٹھا کر کے باہر بائیک دیکھنے کے لئے آیا جب بائیک دیکھنے کے دس منٹ بعد جب اندر گئے تو پتنی وہاں نہیں تھی جہاں آس پاس کافی خوز بین بھی کیا گیا لیکن نہیں ملی جہاں اس کے بعد رشتہ داروں کے یہاں خوز بین کیا گیا اس کا کوئی بھی اتا پتا نہیں چلا انہوں نے بتایا ہے کہ پتا چلا ہے کہ میرا پتنی کسی اننون نمبر سے بات کرتی ہے جس کو لے کر مرنگا تھانا میں آبیدن دیا گیا مرنگا تھانا دس کے کہنے پر سکروار راتری قریب آٹھ بجے گھٹنا سدر تھانا ہونے کے قارن سدر تھانا میں آبیدن دیا گیا جب پتی منی یادب نے کہا ہے کہ پتنی بہت چالاک نکلی جہاں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی ایک دودھاروں بھینس پچاس ہزار میں بیچے تھے اور ہم دودھ بیچنے کی ابھی کام کرتے ہیں یا دودھ بیچ کر جو بھی پیسہ آتے تھے پتنے کے پاس ہی دیتے تھے میری پتنی اپنے پڑیمی کے ساتھ بھاگنے سے پہلے قریب ستر ہزار روپے نگرد سہیت شادی میلی ملے سونا چاندی جیوراد بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلی گئی پیرت منی یادب نے بتایا ہی کہ میری پتنی رکچہ بندن میں بھائی کو راکھی باندھنے کے لیے اپنے مائکے گئی تھی مائکے میں دو تین دن تک رہی تھی یا اس دوران اپنے پڑیمی کے ساتھ لگتار بات چیت کرتی تھی یا اس کا خلاصہ تب ہوا جب میری پتنی کا موبائل شک کے آدھار پر میرے سسر نے چھین لیا تھا جب ودائی لینے کے لیے سسرال گئے تو پھر ودائی کے سمیے میں سسرال نے کہا ہے کہ آج کے بعد آپ اپنی پتنی کو موبائل چلانے نہیں دیجئے گا یا کیونکہ اس کا ایکٹیویٹی صحیح نہیں ہے دوستو یہ اپڈیٹ بسنے تک اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ یہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تک لیے جائے ہیں شے بھارا